اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات جس شخص کا عقیدہ توحید کے اوپر کامل ایمان ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ کامل ایمان عقیدہ توحید کے اوپر مستحکم ایمان اس کی زندگی کے اندر کون کون سی تبدیلیاں رونما کرتے ہیں انسانیت پر اسلام کا سب سے بڑا احسان عقیدہ توحید ہے جس طرح پورے اسلام کی جان اس کے عقائد ہیں اسی طرح ان عقائد کی جان عقیدہ توحید ہے تمام انبیاء و رسل سب سے پہلے عقیدہ توحید کی تبلیغ کیا کرتے تھے ان کو جو تکلیفیں دی گئیں وہ عقیدہ توحید کی تبلیغ کی وجہ سے دی گئیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیرہ سالہ مکی زندگی اسی عقیدہ کی تبلیغ میں گزری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسائب اسی عقیدہ کی تبلیغ کی پاداش میں برداشت کیے توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمائیں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید پر مضبوط ایمان کی وجہ سے وہ ہے عزت نفس عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے تو اس عقیدہ کی روشنی میں انسان صرف اللہ تعالی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے اسی طرح اس کی پیشانی انسانوں یا پتھروں کی بے جان مرتیوں کے سامنے جھکنے کی زلت سے محفوظ ہو جاتی ہے ارشاد باری تعالی ہے لا تسجدو للشمسی ولا للقماری وسجدو للہ اللذی خلقہن سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 37 ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو صرف اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا سورج اور چاند جس نے پیدا کیے ہیں سورج اور چاند کے خالق کے آگے جھکو سورج اور چاند کے آگے نہ جھکو اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات معزز خواتین و حضرات طلبہ و طالبات یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بے جان مرتیوں کے آگے جھکنے سے درختوں کے آگے جھکنے سے پتھروں کے آگے جھکنے سے دیوتاؤں کے آگے جھکنے سے مخلوق کے آگے جھکنے سے انسان کی عزت خاک میں مل جائے گی ہر انسان اپنی سیلف ریسپیکٹ چاہتا ہے اپنی عزت نفس میں اضافہ چاہتا ہے جہاں کسی انسان کی عزت نفس پر زد پڑتی ہے جہاں کسی انسان کی عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے انسان اس مقام پر جانے سے کتراتا ہے عزت نفس بہت بڑی چیز ہے تو کہاں اشرف المخلوقات انسان اور کہاں بے جان مورتیاں کہاں بے جان پتھر کہاں بے جان بد اگر ایک انسان اپنے ہاتھوں سے پتھر کو تراش کر اس کی آگے جھکے گا تو اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا اس کی عزت کا کچومر نکل جائے گا اس کی عزت خاک میں مل جائے گی لیکن اگر انسان مخلوق کے آگے جھکنے کی وجائے انسان خود مخلوق ہے مخلوق ہو کر اگر وہ مخلوق کے آگے ہی جھکے گا تو اس کی عزت کہاں محفوظ ہوگی تو اگر مخلوق اپنے خالق حقیقی کے آگے یہ ماتھا یہ پیشانی جھکائے گی تو اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوگا کسی نے کہا تھا میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے سنم آج بدھ خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہو دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے جی دوسرا اثر دوسرا امپیکٹ انسان کی زندگی کے اوپر جو عقیدہ توحید کے اوپر مضبوط ایمان کی وجہ سے پڑتا ہے وہ ہے انکسار و آجزی عقیدہ توحید سے توازو انکسار پیدا ہوتا ہے کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے بے بس ہے اس کے پاس جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے جو خدا تعالی دینے پر قادر ہے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں اسے توازو انکسار ہی زیب دیتا ہے ارشاد بھاری تعالی ہے و عباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض ہون سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 ہے یہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں تو عقیدہ توحید پر جس کا ایمان ہوگا وہ غرور کا اظہار نہیں کرے گا تکبر کا مظاہرہ نہیں کرے گا رعونت کا مظاہرہ نہیں کرے گا اپنی بڑائی بیان نہیں کرے گا وہ اپنے خالق کی بڑائی کو بیان کرے گا اور یقین جانئے تکبر زیب ہی صرف اللہ کو دیتا ہے کیونکہ اب دیکھیں نا کہ انسان نے تو فنا ہو جانا ہے انسان نے مٹ جانا ہے خاک میں مل جانا ہے مٹی کا بنا ہوا انسان مٹی کے اندر مل جائے گا مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھل لے انسان کی کیا اوقات ہے ماتی کہے کمہار سے تو کیا رون دے موے ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی توے انسان کو تو زوال آنا ہے انسان نے تو فنا ہونا ہے انسان نے تو مٹ جانا ہے تو جس انسان نے مٹ جانا ہے جس انسان کو فنا آنی ہے اس انسان کو کہاں زیب دیتا ہے تکبر کہاں زیب دیتی ہے بڑائی اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس کائنات کے اندر اس عالم گیتی کے اندر اس کائناتِ ارضی و سماوی کے اندر پہلا گناہ تکبر ہوا تھا سب سے پہلا گناہ زمین کے اوپر سب سے پہلا گناہ قتل ہوا ہے تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے تکبر اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کریم نے شیطان کی ابلیس کی ساڑھے چھے کروڑ سال کی عبادت صرف اس لیے رد کر دی کہ اس نے تکبر کیا یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ تکبر کتنی بڑی خطا ہے تکبر کتنا بڑا جرم ہے تو انسان جو عقیدہِ توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ آجزی سے کام لے گا انکساری سے کام لے گا وہ کہیں بھی اپنی بڑائی کو ظاہر نہیں کرے گا اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے آپ کو پست اور اپنے آپ کو کم تر ظاہر کرے گا جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تیسرے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے مخلوق خدا کی خدمت عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس رحمان و رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری کو اپنا نصب العین مقصد بنا لیتا ہے ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون اخوہ سورة الحجرات کی آیت نمبر دس ہے بے شک تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا چوتھی ہماری ہیڈنگ ہے جی استقامت و بہادری جس انسان کا اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا وہ دلیر ہوگا وہ بہادر ہوگا وہ نڈر ہوگا اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے اللہ تعالیٰ ہی کو سب پر قدرت حاصل ہے لہٰذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ استقامت و بہادری کی تصویر بن جاتا ہے اور کسی بڑے سے بڑے فراؤن کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا خواب بدر و اہد کی لڑائی ہو یا ہنین و خندق کی وہ ہر جگہ جرت و بہادری کا پیکر بن جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سورة الْعَحْقَافِ کی آیت نمبر تیرہ ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے جس انسان کے اندر ایک رب کا خوف ایک اللہ کا خوف بیٹھ جائے وہ باقی ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے عقیدہِ توحید یہ درس دیتا ہے کہ اے انسانوں ڈرو صرف اپنے پروردگار سے جو رب سے ڈرتا ہے وہ سب سے نہیں ڈرتا اور جو سب سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا تو جس کا عقیدہِ توحید یہ عقیدہِ توحید کا ایک اہم درس ہے عقیدہِ توحید کا ایک اہم سبق ہے عقیدہِ توحید کا ایک اہم اثر ہے کہ جس کا عقیدہِ توحید کی اوپر ایمان ہوتا ہے وہ اپنے پروردگار کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا وہ سب سے بے خوف ہو جاتا ہے ہزار خوف ہو لیکن زبان ہے دل کی رفیق ازل سے یہی رہا ہے قلندروں کا طریق پانچویں ہیڈنگ پانچویں اثر عقیدہ توحید کا انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے رجائیت اور اتمینان قلب رجائیت جس کا معنی ہوتا ہے پر امید ہونا اتمینان قلب جس کا معنی ہوتا ہے دل کا مطمئن رہنا عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا وہ ہر وقت خدا تعالی کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے وہ تمام خزانوں کا مالک ہے اور اس کا فضل و کرم بے حد و بے حساب ہے انسان جس قدر دل کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کے دل کو اتنا ہی اتمینان نصیب ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے لا تقنا تو من رحمت اللہ سورہ از زمر کی آیت نمبر تیرپن ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہوں چھٹی ہیڈنگ ہے پرہیزگاری جس کا عقیدہ توحید کے اوپر ایمان ہوگا وہ پرہیزگار ہوگا وہ متقی ہوگا وہ تقوی کی دولت سے سرشار ہوگا عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالی تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اگر بندہ پوشیدگی میں کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائے مگر اپنے اللہ تعالی کی نظر سے نہیں چھپ سکتا ہے کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے ارشاد باری تعالی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ سورة الحدید کی آیت نمبر چار ہے وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت و جلوت میں کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور ہمیشہ نیک آمال وجہ لائے کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے آمال درست ہوں ساتھویں ہیڈنگ کی طرف ہم چلتے ہیں اور وہ ہے عمل صالح کی بنیاد توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فرہم کرتا ہے عمل صالح جس کا معنی ہے نیک عمل کیونکہ انسان کے تمام آمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا نجات و فلاح کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا ضروری ہے اسی لیے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا اللذین آمنوا وعملوا صالحات سورة العصر کی آیت نمبر تین ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یہ دونوں چیزیں آپس میں مربوط ہیں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے گہرا مضبوط رشتہ ہے ان دونوں چیزوں کا ایمان عمل صالح تو جس کا عقیدہ توحید کے اوپر کامل مضبوط مستحکم پختہ ایمان ہوگا وہ عمل صالح میں مصروف رہے گا مشغول رہے گا وہ برے عامال سے بچے گا ہر ناجائز کام سے بچے گا ہر برائی سے ہر فسک و فجور سے ہر قسم کی گندگی سے غلازت سے جرائم سے معاسی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اپنا دامن پاک رکھے گا صاف ستھرا رکھے گا جس طرح کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح ایمان کی پہچان عمل صالح سے ہوتی ہے اگر کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس کے اعمال اچھے نہیں تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایمان نے اس کے دل کی گہرائیوں میں پوری جگہ نہیں بنائی ایمان کی جڑیں اس کے دل میں مضبوط نہیں ہوئیں پختہ نہیں ہوئیں گہری نہیں ہوئیں جس کے اندر ایمان کی جڑیں پختہ ہوں گی ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی وہ ہمیشہ نیک اعمال میں مصروف اور مشغول رہے گا کیونکہ عقیدہ توحید اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ نیک اعمال بجا لائے جائیں اور برے اعمال سے بچا جائیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آٹھویں ہیڈنگ کی طرف ہم چلتے ہیں جی با مقصد زندگی عقیدہ توحید سے انسان کی پوری زندگی با مقصد ہو جاتی ہے یہ حقیقت ہے کہ زندگی کے بارے میں جس قسم کا تصور ہوگا اسی طرح کے اثرات زندگی پر مرتب ہوں گے مثلا ملہدین کا نقطہ نظر ملہدین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے کوئی سانے ہی نہیں ہے یہ کائنات خود بخود بن گئی ملہدین کا نقطہ نظر چونکہ اللہ کے بارے میں منفی ہے اس لیے ان کی زندگی بھی بے مقصد ہے اور ان کے نزدیک زندگی کا مقصد کھاؤ پیو اور خوش رہو اس کے سوا کچھ نہیں ہے اسی طرح عیسائیت یہودیت ہندو مت اور دیگر نظریات سے متعلقین کا خدا کے بارے میں غلط تصور ان کی زندگیوں کو بے مقصد بنا دیتا ہے جبکہ عقیدہ توحید کے حوالے سے انسانی زندگی کا مقصد متعین کر دیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورہِ اَذْذَارِيَاتِ کی آیت نمبر چھپن کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو انسان کی زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے نمازی نامی ہیڈنگ ہے جی قناعت پسندی عقیدہ تحید انسان میں قناعت پسندی بھی پیدا کرتا ہے قناعت پسندی کا معنی ہوتا ہے تھوڑے پر ہی راضی رہنا یعنی اللہ کریم نے انسان کو جتنا رزق اطا کیا ہے وہ اسی کو اپنے لیے کافی سمجھے آپ اس کی تعریف یہ بھی کر سکتے ہیں قلیل کو کثیر سمجھنا یہ بھی قناعت پسندی ہوتی ہے جس کا عقیدہ تحید کے اوپر ایمان نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا وہ کثیر کو بھی کلیل سمجھے گا اکثر لوگ ناشکری سے کام لیتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں کے اوپر شکر بجا نہیں لاتے اور ہمیشہ شکوہ کناہ رہتے ہیں ہمیشہ ناراض ہی رہتے ہیں ہمیشہ گلا ہی کرتے نظر آتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تو جس کا عقیدہ تحید کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ جب بھی کہے گا یہی کہے گا میرے پاس تو سب کچھ ہے میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو یہ جو قناعت پسندی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ توحید پرست انسان اپنے مقاصد کے حصول کے لیے گھٹیا اور ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ہرس و حوث میں مبتلا ہوتا ہے توحید پرست کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کوئی روک نہیں سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے بغیر کچھ حاصل ہوتا ہے یہاں اگر دو جملے آپ ذہن نشین کر لیں گے تو میرے خیال میں آپ کے دل کے اندر قناعت پسندی کی عظیم دولت پیدا ہو جائے گی وقت سے پہلے بھی نہیں ملتا مقدر سے زیادہ بھی نہیں ملتا اس کے برعکس ملہدین کفار مشرقین پر ہرس و حوث ہمیشہ غالب رہتی ہے وہ دو جمع دو کے چکر میں رہے گا چار جمع چار کے چکر میں رہے گا وہ یہی چاہے گا کہ ایک لاکھ ہو گیا ہے تو اب یہ دو لاکھ کب ہوں گے دو لاکھ ہو گئے ہیں تو اب یہ چار لاکھ کب ہوں گے ایک کروڑ ہو گیا ہے تو اب یہ دو کروڑ کیسے ہوں گے ایک عرب ہو گیا ہے تو اب یہ دو عرب کیسے ہوگا وہ ہمیشہ آگے کی سوچے گا وہ دولت کو جمع کرنے کے چکر میں رہے گا اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمام گھٹیا اور ناجائز رائع استعمال کرتے ہیں ملہدین کفار و مشرقین اب سنیے اللہ رب العالمین کا عظیم فرمان من عاملہ صالحم من ذکر او انسا وہو مؤمنن فلا نحیی ینہو حیاتا طیبہ سورہ انہل کی آیت نمبر ستانوے ہے سورہ انہل کی آیت نمبر نائنٹی سیون ہے جس شخص نے مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہم اسے ضرور اچھی زندگی عطا کریں گے اس اچھی زندگی سے مراد حیات طیبہ سے مراد پاکیزہ زندگی سے مراد دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد آخرت کی زندگی بھی ہو سکتی ہے تو جس کا عقیدہ توحید کے اوپر ایمان ہوگا وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو کافی سمجھے گا یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ اے بندہ مومن تو اللہ تعالی کے تھوڑے رزق پر رازی ہو جائے اللہ تعالی تیرے تھوڑے عمل پر رازی ہو جائے گا یہ بہت بڑی دولت ہے قناہات پسندی یہ جو امیری ہے امیری یا دولت مند ہونا ہے یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اگر کسی انسان کے پاس عربوں کھربوں بھی ہو اور وہ اپنے آپ کو غریب سمجھے مفلس سمجھے کنگال سمجھے وہ کہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تو غریب ہے عرب پتی ہونے کے باوجود غریب ہے لیکن اگر کسی انسان کے پاس چند سو ہوں اور وہ ان کو کافی سمجھے ان کو بہت زیادہ سمجھے تو وہ امیر ہے تو انسان کی زندگی ہی بدل جاتی اگر عقیدہ تحید کی اوپر پختہ ایمان ہو تو انسان کی کلیت زندگی ہی چینج ہو جائے گی جسوی ہیڈنگ کی طرف ہم چلتے ہیں جو کہ ہے وسعت نظر عقیدہ توحید سے انسان وسیع نظر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہے جو تمام مخلوقات کا خالق مالک اور رب ہے اس طرح اس کی سوچ پوری کائنات تک وسیع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ تعصب اور تنگ نظری سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کی نظر ذاتی اور وقتی مفادات سے بلند ہو جاتی ہے ارشاد باری تعالی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِعًا مِّن سورة الجاسیہ کی آیت نمبر تیرہ ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس رب نے تمہارے لئے تسخیر کیا ہے اس نے تمہارے قابو میں دے دیا ہے اس نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے اس نے تمہاری دسترس میں دے دیا ہے تو جس انسان کا عقیدہ تحید کے اوپر ایمان کامل ہوتا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا وہ چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہوتا وہ وسی سوچ کا مالک ہوتا ہے تاثب جس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بر تر سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا اپنے آپ کو آلہ سمجھنا اور دوسروں کو ادنا سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اسے کہتے ہیں تعصب تو جس کا عقیدہ توحید کے اوپر ایمان کامل ہوگا پختہ ہوگا مضبوط ہوگا اس کی سوچ بڑی وسیع ہوگی وہ وقتی مفادات میں علج کر نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ اپنے عظیم مفادات کے لئے ہمیشہ تگو دو کرتا رہے گا ایسا انسان جس کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر پختہ ایمان ہو اس کی زندگی پر درج بالا اثرات کے علاوہ اور بھی کئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدای بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط ایمان اتا فرمائے عقیدہ توحید کے اوپر کامل پختہ مضبوط ایمان اتا فرمائے اور اسی مضبوط ایمان کے اوپر اللہ کریم ہم سب کو موت اتا فرمائے ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ